اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیالیت سے ہوں گے جی ویلکم ٹو این آدھر ریسپی تو آج کوئی ویلوگ نہیں ہے صرف ٹھیک جس ریسپی ہے جس میں آج ہم بنا رہے ہیں فش کا سالن اور جن جن کو فش کا سالن اسند ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں وہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کے اس کو فرائے کر لیا اس میں ادھرک لیسن ڈال دیا ہے ان کا کلر چینج کریں گے تھوڑا سا اور اچھے اس کو اس کو فرائے کریں گے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی کچھا پان نہ رہے کیونکہ اس سب مسالے کو ہم فرائے کرنے کے بعد بلینڈ کرنے والے ہیں بلینڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ مسالہ اس کی گریوی بہت اچھی سی بنے گی مسالہ اچھا سا بنے گا اور سوری گریوی تو نہیں شوربہ رکھیں گے ہم اس کا بلینڈ کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ مسالہ جو ہے وہ آپ کے موہ میں نہیں آئے گا تو لائٹ لائٹ گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہوگا تھا پیاز بھی اور لیسن ادھرک بھی اس سٹیج پہ آکے دو میٹیم سائز کی ٹیمارٹر اس میں ایڈ کر دیں گے اب ٹیمارٹر کو جو ہے پیل آف کر کے ڈال ہے اور اس کو جو ہے اچھے سے بھون لیں گے بھونتے بھونتے ٹیمارٹر جو ہے وہ بھی سوفٹ ہونا ہم اس کو پھر بلینڈ کر لیں گے جیسا کہ یہاں پہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے اس کو بلینڈ کریں گے اچھا سا ایک پیسٹ اس کا ریڈی کر لیں گے جس جس کو یہ پسند ہے پشکہ سارن ضرور ٹرائے کریں بہت اچھی ریسپی ہے اس کو فالو ایسٹ کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ٹرائے کیجئے اور ضرور بتائیے کومنٹ سیکشن میں سار میں تھوڑا سے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ وہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہو رہا تھا تاکہ یہ اچھا سا ایک پیسٹ ریڈی ہو جائے جیسے ہی جو ہم نے پیاز ٹیمارٹر ادرک لسن جو فرائے کیے ہوئے تھے ان کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو ہم قرائی میں واپس ڈال دیں گے آئل میں اگر آپ کو آئل کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا سا اس کو بھوننا ہے تاکہ جو ہے پیاز کی مٹھاس وہ بھی ختم ہو جائے اور ایک اچھا سا فلیور ہے اور ساتھ ہی اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنے سپائسز یہ ایک اٹیوی ہری مرچ سوری ہری مرچ کا پیسٹ تھا وہ اس میں ون ٹی سپون ایڈ کی ہے پانی اس لئے ساتھ سا ڈالیں تاکہ جلیں نہ مسائل آپ کا نمک آپ بہت حساب سے اس میں ایڈ کیجئے گا تاکہ کیونکہ فش میں بھی نمک لگا ہوتا ہے بار میں پھر تیز ہو جائے نمک لال مرچ پسی ہوئی اور حلدی پسہ دھنیا اور پسہ ہوا زیرہ یہ مسائلے ایڈ کر لیے اور ساتھ ساتھ اس کی بنائی کریں گے اچھے سے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اس کو بھونتے جائیں گے اچھا سا اس کو بھون لینا ہے تھوڑا سا ٹائم دیں گے اور تاکہ مسائلے میں جو کچھا پڑنا ہے جو سپائسز ہم نے ایڈ کی ہیں اس کا کچھا پڑنا ہے اور ساتھ ہی آئل بھی اوپر مسائلہ جیسے بھوننا سٹارٹ ہو جائے گا اچھا سا آئل الگ بھوننا شروع ہو جائے گا اس میں وہ سٹیج پہ آکے پھر ہم اس میں جو ہے نا فش ایڈ کریں گے جب ہماری بھونائی اس میں اچھے سے ہو جائ جائے گی اور سارے سپائسز جو ہے اچھے سے اس میں بھون جائیں گے جو ہانڈی کا فلیور ہے وہ آپ جب اچھے سے اس کو فرائے کرتے ہیں سوری اچھے سے مسائلے کی آپ بھونائی کرتے ہیں تو اسی سے آتا ہے اور ہم اب اس میں جیسے اچھے سے بھونائی ہوگی یہ مسائلے کی تو چار سے پانچ منٹ بھونائی کریں گے اور اس میں فش رکھ دیں گے فش کو بھی بہت احتیاط سے آپ نے اس میں جو ہے کوک کرنا ہے تاکہ بہت چمچا نہیں چلائیں گے فش ٹوٹ جاتی ہے تو تھوڑی سی اجوائن دو چھٹکیں اس میں ساتھی ایڈ کر دیا میڈیم ٹو لو فلیم پہ فش کو اچھے اچھے سے ہم آہستہ آہستہ سے بھونائی کریں گے اب اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے جیسے ہی فش کا کلر چینج ہو جائے گا فرائے ہو جائے گی اس میں فش کی بھونائی ہو جائے گی ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو دو سے چار منٹ اس پروسیس کو بھی لگ گئے تھے جب فش کی بھونائی کی جاری تھی اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے فش کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے جو ہے پلٹ لیا ہے فش کی سائٹ چینج کر لیا ہے آئل الگ سے اوپر آ گیا ہے تو یہاں پہ جو ہے فش کی بھنائی کمپلیٹ ہونے کو ہے جیسے ہی فش کی بھنائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ فش جو ہے وہ اندر تک اچھے سے پک جائے اور جتنا آپ کو شوربائس میں چاہیے ہے اتنا وہاں پہ آپ اس کو سٹاپ کر لیں گے پکانا تو آپ کا جو ہے فش کا سالن زبردستہ ریڈی ہے اب یہاں پہ بنائی ہونے کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈال دیا تھا کہ جو فش ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے اور اس میں اپنا فلیور اچھے سے چھوڑ دے اور سالن میں بھی جو ہے شوربائس میں جو ہم نے گریوی ریڈی کی تھی وہ سب مسالے اچھے سے پک جائیں جی اس میں پانی اتنا اٹ کیا ہے کہ ہم اس کو میڈیم تو تھوڑا سا ہائی فلیم پہ پہلے اچھے سے بوائل دلوائیں گے بوائل دلوائنے کے بعد جب اچھے سے بوائل آ جائیں گے پھر میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے تاکہ جو اس میں پانی ہم نے ڈالا ہے وہ پکنے کے بعد اتنا رہ جائے جتنا آپ کو چاہیے اور ساتھ ہی اس میں لاسٹ پہ ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے یہ آپ بالکل لاسٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ پانی ڈال دے اس کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو جی یہاں پہ پکنا سٹارٹ ہو گیا تھا اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گیا تھا اب اس کو میڈیم فلیم پہ اس کو پکا لیں گے اور پکانے کے بعد جتنا آپ کو شوربہ چاہیے وہ آپ رکھ لیں گے اور یہاں پہ فش کا سالن سابتہ سا ریڈی ہے بنائیں اور مجھے بھی بتائیں دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ